بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر چھوالیس پہ بچو کرتے ہیں جہاں بمروں کے ننے گونسلے ہیں جہاں پر تطلیوں کے گھر بنے ہیں جہاں ہوتا ہے جلسہ ہدھ ہدھوں کا پپیہوں کوئلوں اور بلبلوں کا جہاں کرتے ہیں تقریریں پرندے جہاں کرتے ہیں سہرہ کر چرندے جہاں ایک مور کرتا ہے حکومت جسے اپنی رایہ سے ہے الفت وہاں جا کر کتابیں میں پڑھوں گا بڑا میں آدمی ایک بنوں گا جی اس کے شاعر کا نام ہے راجہ مہدی علی خان جی بچو ان کے میننگ ہم پڑھیں گے جنت با بہشت سورگ شفاف نہائید صاف جس کے آر پر نظر آئے ٹھیک ہے اگا ہوا پیدا ہوا اونچے بلند کتارے لائنے ٹھیک ہے بڑا بزرگ سا کیکر ایک درخت کا نام ہے ٹھیک ہے جاں پر ایک چھوٹا سا سیاہ پرندہ ٹھیک ہے جس کے آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بھمورو ایک قسم کا بڑا سیاہ پردار کیڑا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے بہت سیاہ رنگ کا اسے ہم کہتے ہیں بھمورا ننے چھوٹے سے گونسلے جو پرندوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جلسہ جلسہ کہتے ہیں بیٹک کو جہاں پر بیٹکا جو ہے وہ گفت و شنید کی جاتی ہے بات چید کی جاتی ہے خود ہودوں کا خود خود یہ بیٹا ایک مشہور خوبصورت جو ہے وہ پرندہ ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے ٹھیک ہے پپیہوں کوئلوں اور بلبلوں یہ پرندوں کے نام ہیں ٹھیک ہے اور ان کے آواز بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے جی تقریریں یعنی بحث کریں آپ اس میں گفتو شنید کریں یا بات چید کریں ٹھیک ہے چرندے چرنے والے ٹھیک ہے گاس پھولت جو ہے وہ کھانے والے یعنی چپائی ٹھیک ہے حکومت کرتا ہے بادشاہت کرتا ہے رایہ عوام کو کہتے ہیں الفت محبت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کے معنی جو ہیں وہ سنے ہوں گے آپ نے نئے الفاظ اور ان کے معنی یاد کرنے کے بعد اپنی ہومر کی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور اس نظم کو آپ نے بچوں زبانی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے